ہر سال ایک ایسا تحار آتا ہے جسے ہم رکشہ بندن کہتے ہیں یہ ایک بھائی بہن کا ایک انوکھا تحار ہے جسے وہ اپنے بھائی کی کلائی پر دھاگا باندھ کر اس کو آشروہ دیتے ہیں اور بھائی بہن کو اس کے پیچھے کی کہانی بہت ہی الگ ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ بہن بھائی کو رکشہ بندن باندھتی ہے کہ ہمیں پورے سماز اور مشکلوں سے میرا بھائی میری رکشہ کرے گا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بالکل الٹ بہن بھائی کو ایک ایسا دھاگا باندھتی ہے کہ وہ کبھی ہارے گا نہیں ہمیشہ ویجہ ہی ہو کر آئے گا اور ان کے پیچھے کی کچھ ایسی باتیں جو آج ہم جانیں گی کہ وہ کیا کارن ہے اور یہ رکشہ بندن کب سے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کے کیا کارن ہے راکھی کا تحار کب شروع ہوا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن بھوش قرآن کے ورنڈ میں ملتا ہے کہ دیو اور دیو داو میں جب جد شروع ہا تب وہ دانو ہاوی ہوتے نجر آنے لگے بھگوان اندر گھبرا کر بریس پتی کے پاس گئے وہ بیٹھی اندر کی پتنی بھی اندرانی سن رہی تھی اور انہوں نے ریشن کا دھاگا منتروں کی شکتی اور پویٹر کرتے اپنے پتی کے ہاتھ پر بان دیا سیورک سے یہ شاونپورنیما کا دن تھا لوگوں کے وشواش ہے کہ اندر کی لڑائی میں اسی دھاگے کا منتر شکتی سے ہی ویجے ہوئے تھے اور اسی دن سے یہ شاونپورنیما کے دن یہ دھاگا بامنے کی پرثا چلتی آ رہی ہے یہ دھاگا دھن شکتی اور ہرش اور ویجے دینے میں پوری طرح سمرت مانا جاتا ہے ایک اور قطعہ ہے جو اتیاز کے کرشن اور دروپتی کی کہانی پر صد ہے جس میں یود کے دوران شری کرشن کی انگلی گھائل ہو گئی تھی اور شری کرشن کی گھائل انگلی پر دروپتی نے جب اپنی ساری میں سے ایک ٹکڑا بان دیا تھا اور اس اپکار کے بدلے میں شری کرشن نے دروپتی کو کسی بھی سنکٹ سے دروپتی کی ساہتہ کرنے کا وچن دیا تھا سکانت پوران مہا پوران اور شری بھگوت میں وامنا وطار نامک کتھا میں رکشہ بندن کا پرسنگ ملتا ہے ہمارے وید پوران ساشتروں میں بہت ہی سندر سا ورنڈ کیا گیا ہے ہندو دھرم کے سوی دھارمک انوستانوں میں سے رکشہ ستر بانتے سمیں کرم کانڈی پنڈی تجا اچارے سنسکریت میں ایک سلوک کا اچارن کرتے ہیں جس سے رکشہ بندن کا سمند راجہ بلی سے سپسٹ روپ سے درشتی کون ہوتا ہے بھوش پوران میں انوستار اندرانی دوارہ نرمیت رکشہ ستر دیوگرو برہسپتی کے اندر کے ہاتھ بانتے ہوئے یہ منتر کا اچارن کیا اور یہ سلوک رکشہ بندن کا اسٹیم منتر ہے یہن بودھو بلی راجہ دانویندرو مہابل تین تواپمنی بھگ نامی رکشے ماچل ماچل اور اس سلوک کا یہ ارث ہے جس رکشہ ستر سے مہابلی مہاشکتی شالی داویندر راجہ بلی کو دھاگہ باندھا گیا تھا اسی ستر سے میں تجھے باندھتا ہوں یہ رکشے راکھی تم اڑت رہنا تو اپنے سنکلپ کو کبھی بھی وچھلیت نہ ہونے دینا تو یہ تھی بھائی بہن کی ایک انوٹھا پیار جسے بہن بھائی کو دھاگہ باندھتی ہے اور اسے آج ہم رکشہ بندن کہتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اچھی لگی تو مجھے لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں ہو سکے تو لال بٹن کو بھی دبا دیں بیل آئیکن کے ساتھ تب تک کے لیے جائے مہتا جی کیجئے